ہیلو ایوری وان ویلکم بیک تو مائی چینل تو حاضر ہوں ایک نئے ڈراما کے ساتھ تو ڈراما کی شروعات میں ہم ہماری مین لیڈ سیمالا کو دیکھتے ہیں جو بہت ہی سندر ہے اور ایک عالی شان بنگلو میں اپنا ہی ویڈیو شوٹ کر رہی ہے ذرا اصل وہ بنگلو اس کا نہیں بلکہ پڑوس والا ہوتا ہے سیمالا کی فنانشل پوزیشن بہت خراب ہوتی ہے اور اس کا گھر بھی بہت پرانا ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اچانک بارش ہونے لگتی ہے اور سیمالا کو یاد آتا ہے کہ وہ اپنا ایکسپنسیف پرس گھر پر ہی بھول آئی ہے تو وہ اپنا پرس لینے بھاپ کر گھر پہنچتی ہے تو اس کے ڈیڈ اوپر سے آواز دے کر کہتے ہیں کہ تم کہاں رہ گئی تھی بارش کی وجہ سے لیکج ہو رہی ہے تو میری مدد کر دو تو سیمالا اوپر جاتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ پورا گھر پانی سے بھرا ہوا ہوتا ہے اور جب سیمالا اپنے مام سے پوچھتی ہے کہ کیا آپ نے میری پرس دیکھی ہے تو اس کی مام کہتی ہے کہ میں نے تمہاری پرس کو ٹیبل پر رکھ دیا ہے تو سیمالا بھاگتے ہوئے وہاں جا کر دیکھتی ہے کہ اس کا پرس بارش کی وجہ سے گیلا ہو چکا ہے تو سیمالا کو بہت دکھ ہوتا ہے اور وہ اپنے مام پر چلاتی ہے کہ کیا آپ کو پتا ہے میرا بیک کتنا قیمتی تھا اور اپسٹ ہو کر وہاں سے چلی جاتی ہے تو سیمالا کے ڈیڈ آ کر اس کی مام اور اس کے بھائی کو ڈاٹنے لگتے ہیں یہ سن کر سیمالا کی مام اور بھائی کو بہت برا لگتا ہے پھر اس کے ڈیڈ جا کر سیمالا کو سمجھانے لگتے ہیں تو سیمالا روتے ہوئے اپنے ڈیڈ سے پوچھتی ہے کہ آخر کب ہمیں اس گھر سے چھٹکارہ ملے گا ہم بیس سال سے کوشش کر رہے ہیں تو اس کے ڈیڈ کہتے ہیں کہ شکر کرو کہ انہوں نے ہمیں یہاں رہنے تو دیا ہے ہمیں فری میں رہنے تو مل رہا ہے اور کہتے ہیں کہ یہ میری ہی گلتی ہے میں تم لوگوں کے لئے کچھ نہیں کر پایا تو یہ سن کر سیمالا بہت ایموشنل ہو جاتی ہے اور اپنے آنسو پوچھ کر ڈیڈ سے کہتی ہے کہ میری سیلری ہو چکی ہے اور آپ اپنا کرجہ چکا دینا تو اس کے ڈیڈ ایموشنل ہو کر کہتے ہیں کہ میں بس یہی امید کرتا ہوں کہ تمہیں کوئی رچ لڑکا مل جائے جو تمہیں کمفرٹیبل لائف دے اور مجھے بھی اپنا کرجہ چکانے میں مدد کرے اور وہاں سے چلے جاتے ہیں سیمالا کا بھی یہ سپنا ہوتا ہے کہ اسے رچ بننا ہے تاکہ اس کا بھی ایک آلیشان گھر ہو سکے پھر اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ سیمالا آفیس پہنچتی ہے اور سوچ رہی ہوتی ہے کہ مجھے ایک رچ کھاندان کی لڑکی ہونے کا ناٹک کرنا ہوگا اور لوگوں کو یہ دکھانا ہوگا کہ گھر پہ بور ہونے کی وجہ سے میں جوب چوائن کی ہے اور اس رچ لڑکے سے شادی کر کے اپنی گریبی سے چھٹکارہ پا سکوں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آفیس میں ہر کوئی اسے رچ سمجھ رہا ہوتا ہے سیمالا کا بوس بھی اسے بہت امپریسٹ ہوتا ہے اور اسے اپنے کیبن میں بلا لیتا ہے آفیس کے دوسری لڑکیا اس کا فیک ویڈیو دیکھ کر جلس ہو رہی ہوتی ہے اور کہہ رہی ہوتی ہے کہ یہ لڑکی صرف ایک برڈن ہی ہے اور اس کی وجہ سے ان کا بوس سمالا کو زیادہ کام نہ دے کر دوسروں سے کام کرواتا رہتا ہے سمالا بھی بوس کا فائدہ اٹھا کر سب سے کام کرواتی رہتی ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کیبن میں بوس سمالا کو ایک پرٹی سا بیک گفٹ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہاری وجہ سے ہی میرے کلائنٹس نے میری آفر کو پرچس کر لیا اور پھر اسے فیملی کے بارے میں پوچھتا ہے سمالا نے بوس سے جھوٹ کا ہوتا ہے کہ ان کا کلوز ایکسپورٹ کی بہت بڑی فیکٹری ہے اور وہ کلوز یورپ ایکسپورٹ کرتے ہیں اور سمالا کہتی ہے کہ آج کل ان کا بزنس کچھ خاص نہیں چل رہا اور ان پر کرزہ بھی چل رہا ہے تو بوس اسے کہتا ہے کہ مجھے تمہارے پیرنٹس سے ملنا ہے اور سپورٹ بھی کرنا ہے اب سمالا نے تو جھوٹ کا ہوتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور میرے پیرنٹس نہیں چاہیں گے کہ کسی کو پتا چلے کہ وہ کرزے میں ہے تو بوس کہتا ہے کہ میں سمجھ سکتا ہوں اور اس کے کلوز آنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے اور اس کے کلوز آ کر کہتا ہے کہ اگر کوئی ضرورت ہو تو مجھے بتا دینا پھر اگلے سن میں ہم دیکھتے ہیں کہ سمالا کا بھائی کیٹ گھر آ کر دیکھتا ہے کہ اس کی موم صرف ایگ اور رائز کھا رہی ہے تو کیٹ موم سے کہتا ہے کہ تم پھر سے صرف رائز اور ایک کھا رہی ہو تو اس کی موم کہتی ہے کہ میں تو بس پیٹ بھرنے کے لیے کھا رہی ہوں تو کیٹ گھسا کرتا ہے کہ تم صرف سمالا اور ڈیڈ کا خیال رکھتی ہو اور خود کا خیال بلکل نہیں رکھتی اور کہتا ہے کہ میں نے نوڈلز لائے ہے تو اسے کھا لینا تو اس کی موم اسے پوچھتی ہے کہ تمہارے پاس پیسے کہاں سے آئے تو کیٹ کہتا ہے کہ میں دوست کے پارٹی میں گیا تھا اور انہوں نے بچا ہوا کھانا مجھے دے دیا تو پیسے دینے کی ضرورت نہیں پڑی تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ سمالا آفیس سے گھر آ جاتی ہے اور پوچھتی ہے کہ کھانے میں کیا ہے تو موم کہتی ہے کہ تم نوڈلز کھا لو تو سمالا کہتی ہے کہ مجھے کچھ اور کھانا ہے تو اس کی موم کہتی ہے کہ ٹھیک ہے میں تمہارے لیے فرائیڈ رائز بنا دوں گی یہ بات کیٹ کو بلکل اچھی نہیں لگتی کہ سمالا کو اپنے موم کی ذرا سے بھی فکر نہیں ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ سمالا کے ڈیڈ بہت خوش ہو کر وہاں آ جاتے ہیں اور سمالا سے کہتے ہیں کہ تمہارے لیے ایک خوش کبری ہے تمہیں ایک بڑے سے ایونٹ میں جانے کا موقع مل رہا ہے وہاں بڑے بڑے بلیونیرز ہوں گے تو وہاں تمہیں کسی رچ بلیونیر کو پٹانے کا موقع بھی مل سکتا ہے یہ سن کر سمالا بھی بہت خوش ہو جاتی ہے اور اس کے ڈیڈ کہتے ہیں کہ سب کچھ ہمارے پلان کے مطابق چل رہا ہے آخر ہمیں اس گریبی سے چھٹکارہ مل کر ایک کمفرٹیبل لائف مل پائے گی پر ہم دیکھتے ہیں کہ کیڈ اور اس کی موم کو سمالا اور اس کے پاپا کا یہ پلان بلکل پسند نہیں آتا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سمالا کے ڈیڈ اسے کسی عورت سے ملوانے لے جاتے ہیں سمالا وہاں جا کر سندر سندر ڈریسز کو دیکھ کر پاگل ہو جاتے ہیں اور پھر اس کے ڈیڈ اسے روجہ سے ملواتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ایک ایک ایکس ملٹری آفیسر کی وائف ہے اور ان کی کنیکشنز بڑے بڑے بلیونیر سے ہے اور یہ تمہیں پارٹی میں لے جائے گی روجہ سمالا سے کہتی ہے کہ تمہیں جو چاہے وہ ڈریس پہن لو اور جولریز بھی دکھاتی ہے جولریز دیکھ کر تو سمالا دنگ رہ جاتی ہے تو روجہ اسے کہتی ہے کہ ڈریس اور جولری اس لئے کرنے میں مدد بھی کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر رائٹ کپڑے اور جولری پہن لوگی تو سب تمہیں رچ کاندان سے ہی سمجھیں گے اور وہاں کوئی اچھا لڑکا بھی مل جائے گا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پارٹی شروع ہو جاتی ہے جہاں سبھی بڑے بڑے بلیونیرز ہوتے ہیں سمالا بھی روجہ نے دیا ہوا ڈریس اور جولری پہن کر پارٹی میں پہن جاتی ہے تو وہ بہت ہی بیوٹیفل اور کانفیڈنٹ لگ رہی ہوتی ہے وہاں روجہ بھی پہنچ جاتی ہے اور سمالا سے کہتی ہے کہ تم اچھی لگ رہی ہو سب کی نظریں تم پر ہی ہے تو چلو اپنا اگلا پلان شروع کرتے ہیں اور کہتی ہے کہ ہمیں الگ ہونا پڑے گا تم اکھیلی کھڑی رہو اور کہتی ہے کہ میں تمہیں انٹرسٹنگ لڑکوں سے ملواؤں گی اور دونوں اپنے اپنے ہیڈ فونز لگا لیتے ہیں روجہ کال پر سمالا کو گائیڈ کر رہی ہوتی ہے پھر روجہ ایک ایک کر کے سمالا کو کال پر رچ لڑکوں کی جانکاری دے رہی ہوتی ہے پر سمالا کو کوئی پسند ہی نہیں آ رہا ہوتا تب ہی سمالا ایک لڑکے سے ٹکرا جاتی ہے اور وہ بھی سمالا کو سنبھل لیتا ہے تو روجہ سمالا سے کہتی ہے کہ یہ تیسنائی ہے یہ بہت ہی رچ ہے اور اس کے فادر نہیں ہے صرف موم ہے اور سب پراپرٹی اسی کی ہوگی سمالا سن رہی ہوتی ہے تو تیسنائی سمالا کو کال پر دیکھ کر پوچھتا ہے کہ کیا تم کال پر بزی ہو تو سمالا جھوٹ بولتی ہے کہ ذراصل ہمارا ایکسپورٹ کا بزنس ہے تو مجھے ہر ٹائم کال پر رہنا پڑتا ہے تو تیسنائی کہتا ہے کہ یہاں تمہیں سبھی بزنس سے ریلیٹر ہی لوگ ملیں گے اور کہتا ہے کہ اچھا ہے کہ تمہیں کام تو کرنے ملتا ہے میری موم مجھے صرف پیسہ کھرچ کرنے دیتی ہے کام تو کبھی کرنے نہیں دیتی تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کے بعد ایک لڑکیا تیسنائی کے پاس آ کر اسے اٹریک کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے پر تیسنائی کی نظر سمالا پر ہی ہوتی ہے تو وہ اسے اپنا فون دے کر اپنا نمبر دینے کو کہتا ہے سمالا اپنا نمبر دینے ہی والی ہوتی ہے تب ہی وہاں روجہ آ جاتی ہے اور تیسنائی روجہ سے پوچھتا ہے کہ کیا تم اسے جانتی ہو تو روجہ کہتی ہے کہ ہاں یہ میری کزن ہے اور مجھے اسے کسی کو ملوانے لے جانا ہے اور اسے وہاں سے لے جاتی ہے اور سمالا سے کہتی ہے کہ تم اتنی جلدی اپنا نمبر کیسے دے سکتی ہو وہ تمہیں ایزلی ایویلیبل اور چیپ سمجھیں گے تو انہیں تھوڑا تمہارے پیچھے اور بھاگنے دو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سمالا بالکنی میں راؤن لے رہی ہوتی ہے اس کے پیر بہت ہی درد کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ایک جگہ بیٹھ کر اپنے سینڈلز اتار دیتی ہے تب ہی ایک ہینڈسوم لڑکا اس کے پاس آ کر اسے بات کرنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کا نام سراست ہے اور اسے انکل پروٹیکٹر بھی دے دیتا ہے تو سمالا حیران ہو کر اسے پوچھتی ہے کہ میں نے ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کہ تم انکل پروٹیکٹر بھی اپنے پاس رکھتے ہو تو سراست کہتا ہے کہ یہ ہمارے فیکٹری کا پروڈکٹ ہے جسے میں میٹنگ میں لے گیا تھا تو یہ میرے پاس ہی رہ گیا تو وہ سمالا کو انکل پروٹیکٹر پہنا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کا فیڈبیک بھی دے دینا اور اسے ہینڈ سینٹائزر بھی یوز کرنے دیتا ہے اور دونوں ہینڈ شیک کرتے ہیں تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی موم کی کول آتی ہے اور اس کی موم اسے لے کر بہت پوزیسف ہوتی ہے وہ اپنے موم سے فون پر کہتا ہے کہ ہاں آپ فکر مت کیجیے میں نے ٹائم پر میڈیسنز لے لی ہے پھر سمالا سے کہتا ہے کہ مجھے ایلوجیز ہے اس لئے میری موم کو میرے بہت فکر رہتی ہے تب ہی وہاں روجہ آ جاتی ہے اور سمالا کو سراست سے انٹریوز کرواتی ہے اور سمالا سے کہتی ہے کہ ان کا بہت بڑا شو ایکسپورٹ کا بزنس ہے اور تمہارا کلوٹس کا تو تم دونوں کی جوڑی اچھی جمع کی اور سراست سے کہتی ہے کہ کیا تمہارے موم کے ساتھ میل پلان کر سکتے ہیں اسی بہانے تم دونوں ایک دوسرے کو جان لوگے تب ہی پھر سے سراست کو اپنے موم کا کال آتا ہے اور وہ بائی کہہ کر اندر چلا جاتا ہے پھر سمالا روجہ سے کہتی ہے کہ یہ لڑکا تو گود لکنگ اور رچ ہے پر مجھے یہ تھوڑا مماز بوئی لگ رہا ہے تو روجہ کہتی ہے کہ ہاں اس کی موم اسے کنٹرول میں رکھتی ہے تو اس کے موم کو خوش کرنا پڑے گا تو اسے اپنے لسٹ میں رکھنا پھر دونوں اندر کیک کٹنگ ایونٹ میں چلے جاتے ہیں سب کیک کٹ کرنے کے لیے اکٹا ہو جاتے ہیں تو روجہ سمالا کو کہتی ہے کہ یہ میڈم کوان ہے اس نے بہت بڑی بک لکھی ہے تو ہمیں کچھ بھی کر کے اس کے فیوریٹ بننا پڑے گا اگر اس کی فیوریٹ بن جاؤگی تو اس کے سٹوڈنس کے ساتھ بزنس ڈیل کرنا آسان ہو جائے گا تو میڈم کوان سب کو تھانکس کے کر بولتی ہے کہ کینڈلز بلو کرنے سے پہلے ہم سب آنکھیں بن کر کے وش مانگتے ہیں تو سب اپنی آنکھیں بن کر کے وش مانگنے لگتے ہیں تو میڈم کوان کہتی ہے کہ میں وش کرتی ہوں کہ ہم سب کو limitless پیسہ ملے سمالا بھی من میں یہی سوچ رہی ہوتی ہے کہ اسے rich prince آ کر اسے لے جائے پھر میڈم کوان کہتی ہے کہ امید کرتی ہوں کہ آپ سبی کی وش پوری ہو جائے اور اپنی آنکھیں کھولنے کو کہتی ہے تو سمالا جیسے ہی اپنی آنکھیں کھولتی ہے تب ہی اس کی نظر سامنے پارٹی میں آئے ایک ہینسم لڑکے پر پڑتی ہے اور وہ لڑکا بھی سمالا کو ہی دیکھ رہا ہوتا ہے دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر سمائل کرتے ہیں تب ہی روجہ سمالا کو میڈم کوان سے ملانے لے جاتی ہے تو سمالا روجہ سے کہتی ہے کہاں دیکھا تم نے تب ہی وہاں تسنائے اور سوراست آ جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو دیکھ کر شوق ہو جاتے ہیں تو تسنائے سوراست سے پوچھتا ہے کیا تم اسے جانتے ہو اور جھٹ سے اپنا نمبر سمالا کو دیکھ کر کہتا ہے کہ مجھے تمہیں جاننا ہے تو سوراست بھی سمالا کو اپنا نمبر دینے لگتا ہے تو روجہ بیچ میں آ کر کہتی ہے کہ دیکھو میں تم دونوں کے مومز کو جانتی ہوں تو ہم بعد میں ڈسکس کرتے ہیں اور ہم لیٹ ہو رہے ہیں اور سمالا کو وہاں سے لے جاتی ہے پھر روجہ سمالا سے کہتی ہے کہ لگتا ہے یہ دونوں تمہیں انٹرسٹڈ ہے تو تمہیں ایزیلی ایویلیبل نہیں رہنا ہے انہیں تھوڑا ہارڈ ورک کرنے دو اور یہ رچ لڑکوں کو جیتنے میں بہت ہی شوق ہوتا ہے اور سب سے امپورٹنٹ ہے ان کی مومز کو پٹانا اور کہتی ہے کہ کیا تم اب بھی اس لڑکے کے بارے میں سوچ رہی ہو ابھی کے لیے اپنا فوکس سوراست اور تسنائے پر رکھنا پھر دونوں پارٹی سے نکل جاتی ہے جب سمالا باہر جاتی ہے تو وہاں ایک کار ہوتی ہے اور سمالا کار کو دیکھنے لگتی ہے تب ہی وہ دیکھتی ہے کہ وہی لڑکا جس کی نظر پارٹی میں پڑی تھی وہ آ کر لوگ کھول کر سمالا سے پوچھتا ہے کہ کیا تمہیں میری گاڑی پسند آئی تو سمالا پرٹن کرتی ہے کہ میرے پاس بھی یہ موڈل تھا اور میں نے بیج دیا تو وہ لڑکا قریب آ کر اپنے آپ کو انٹرڈیوز کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا نام وارڈوم ہے تمہارا کیا ہے تو سمالا بھی اپنے آپ کو انٹرڈیوز کر دیتی ہے پھر اسے وارڈوم کہیں گھومنے چلنے کو کہتا ہے تب سمالا منع کرتے ہوئے کہتی ہے کہ اب بہت لیٹ ہو چکا ہے اور ہم ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں ہیں پر وارڈوم اسے منع ہی لیتا ہے اور دونوں ڈرائیو پر چلے جاتے ہیں اور ایک جگہ بیٹھ کر باتیں کرنے لگتے ہیں وارڈوم اسے کہتا ہے کہ وہ ایک فری لانس انویسٹر ہے تو سمالا یہ سن کر کہتی ہے کہ تب ہی تو تمہارا اینیول پروفٹ ہنڈرڈ ملین سے زیادہ ہوگا نا تو وارڈوم کہتا ہے ہاں پر وہ ٹائم پر ڈپینڈ کرتا ہے تو سمالا کہتی ہے کہ مجھے لگا تھا کہ تمہارا کوئی فیملی بزنس ہوگا تو وارڈوم کہتا ہے کہ مجھے پرائیو سی بہت پسند ہے میں زیادہ سوشل میڈیا بھی یوز نہیں کرتا اور زیادہ لوگوں سے سوشل آئیز بھی نہیں ہوتا پر پتہ نہیں کیوں تمہارے ساتھ رہ کر مجھے اچھا لگتا ہے اور اسے ڈرائیو پر آنے کے لیے تھانکس بھی کہہ دیتا ہے اور اس کے قریب آتا ہے اور اسے کیس کرنے ہی والا ہوتا ہے تب ہی سمالا جھر سے وہاں سے اٹھ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ لگتا ہے ہمیں گھر جانا چاہیے تو وارڈوم بھی اٹھ کر اسے سوری کہتا ہے اور اس کے ساتھ سیلفیز لے لیتا ہے اور دونوں اپنے نمبرز بھی ایکسچینج کر لیتے ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سمالا اپنے گھر آ جاتی ہے اور دیکھتی ہے کہ اس کی موم ویٹ کر رہی ہوتی ہے تو سمالا موم پر گصہ کرنے لگتی ہے کہ تم بار بار مجھے کال کیوں کرتی رہتی ہو اس کے ڈائڈ بھی موم پر گصہ کرنے لگتے ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سمالا کے موم کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی ہے تب ہی وہاں کیڑ آ کر گصے سے کہتا ہے کہ موم کو پیٹ میں بہت درد تھا اس لئے اس نے کال کی تھی اور میرا بھی فون نہیں لگ رہا تھا اچھا ہوا میں ٹائم پر پہنچ گیا اور موم کو ہسپٹل لے گیا تو اس کے ڈائڈ جھٹ سے بولتے ہیں کیا پیسے کتنے خرچ ہوئے تو کیڑ گصہ ہو کر کہتا ہے کہ موم کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور موم کی طبیعت سے زیادہ آپ کو پیسوں کی پڑی ہے جب سمالا فالتو چیزوں پر خرچہ کرتی ہے تب ہی تو آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی تو اس کے ڈائڈ کہتے ہیں کہ وہ یہ سب ہمارے لیے کر رہی ہے اور کیڑ اور ڈائڈ کا جھگڑا ہو جاتا ہے تب ہی موم اور سمالا کیڑ اور ڈائڈ کو سنبھال لیتے ہیں تو اس کی موم کہتی ہے کہ میں نے ہیل سکیم کی ہیلپ لی تھی اور کوئی پیسے خرچ نہیں کیے ہے اور میں ٹھیک ہوں تو کیڑ کو بہت دکھ ہوتا ہے سمالا کو بھی گلٹی فیل ہوتا ہے پر وہ بینا کچھ کہے اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ وارڈوم کی پکچرز کو دیکھ کر سوچ رہی ہوتی ہے کیا تم وہی پرنس ہو جو مجھے رچ بنائے گا اور اپنے آلی شان بنگلے میں لے جائے گا پھر اگلی صوبہ جب سمالا آفیس جا رہی ہوتی ہے تب ہی لوٹری کی ٹکٹ خرید لیتی ہے اور رچ ہونے کے سپنے دیکھ رہی ہوتی ہے تب ہی ہوا کی وجہ سے وہ ٹکٹ اڑ جاتی ہے تو سمالا بھی اس ٹکٹ کے پیچھے بھاگنے لگتی ہے اب وہ ٹکٹ جا کر ایک لڑکی کے پیٹ پر چپک جاتی ہے سمالا اپنا ٹکٹ لے لیتی ہے اور وہ لڑکا جب پلٹتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اور کوئی نہیں بلکہ وارڈوم ہی ہوتا ہے دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر شوق ہو جاتا ہے تو سمالا سوچتی ہے کہ مجھے پھر سے پرنس سے ملنے کا موقع مل گیا